مولانا محمد 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 ببارک وسلم وسلم ہی آزات کبریات رحیم کریم غفور رحیم رحمت اللہ علیہ وسلم میرے مالک کریم تیرزاد کریم رحمت اللہ علیہ وسلم میرے مالک کریم آج اس محفل میں یہ بستی ایک سو سنتالی گاہ بے جھوک دلمیر خان یہ عبادی محبوب آباد میں جو ذکر ہوا میرے مالک کریم تیری باتیں ہونی تیرے محبوب کی باتیں جالتو ذکرہ کا ذکر میرے محبوب تیرا فرمان ہے میرا خدا فرماتا ہے جہاں میرے محبوب تیرا ذکر ہوتا وہ میرے ذکر ہوتا ہے اور جہاں میرا ذکر ہوتا وہ تیرے ذکر ہوتا ہے یہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ سارے دوست اس ذکر کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مکمل پوشن سے میرے مالک کریں تیرا فرمان ہے جس پستی میں جس علاقے میں جس جگہ میں میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کے ساتھ ہی میں آسمانوں پہ بیٹھ کر اپنی محفل کی جلوہ گری میں اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہوں جو بندے میرے محبوب کا ذکر کرتا ہوں خدا ان کے پاس ان کا ذکر کرتا پھر یہاں تک نہیں ٹھیرتا اللہ مالک ساتوں آسمانوں میں ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو اللہ مالک حکم دیتا ہے کہ نیچے چلے جاؤ فرشتوں ان کے اردہ گردے اس کے سامنے گھر اس کے پیچھے والے گھر اس کے دائیں گھر اس کے بائیں گھر میں جا کے اس کی خیر اس کی بھلائی اس کی اچھائی کو واضح کرو کھول دو میرے مالک کریم میرے مالک کریم ملتا جائے پیرے دنبار آج اس بستی کے ہر ہر بندے کے بخت کو کھول دو میرے مالک کریم جس گھر میں جس چیز کی کمی ہے میرے مالک کریم دور فرما کر آمد فرما اللہم یا الہو الگشر و یعظیم الخطر و یسری الزفر و یمعروف الاسر و یمعروف الخطر میرے مالک کریم یہ سارے لوگ تیری بارگاہ میں لمہ لمہ خطاکار لمہ لمہ گناہ گار میں سے آخر میرے مالک کریم تیری بارگاہ میں کوئی پاک نامن نہیں تیری بارگاہ میں کوئی چھوٹنے والا نہیں میرے مالک کریم اپنے محبوک کے کرم سے تمام کے داموں کو صاف فرما میرے مالک کریم اس بستی پہ کرم اس شہر پہ کرم اس زلے پہ کرم اس صوبے پہ کرم اس ملک پہ کرم میرے مالک کریم ایک ایک بندے کو پر رحمت سے نوالتی آج کی جو کیفیت تھی اس محفل میں میرے مالک کریم میں نے دیکھا ہے بہت بڑی بڑی محفلوں میں کیفیت نہیں ہوتی محفل ہوتی میرے مالک کریم یہ تری خاص کرم نوازی ہے کہ اس بستی میں اس لیول کی کیفیت تھی کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی میرے مالک کریم تجھے کتنی کیفیت عزیز ہیں میں سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں جتنی مجھے سمجھے میرے مالک کریم اس کیفیت کے بدلے میں ان سب کو قلبی کیفیت اتا کریں میرے مالک کریم ان کے گھروں میں حیاء ان کے آباب خانہ میں اپنی رحمت اور اپنے کرم سے میرے مالک کریم ایک ایک کو نواز دیں اے خالقِ حرملند و پستی شسیزتہ بگنزہستی علم و عمل و فراغ بستی ایمان و آمان و تندرستی تو نیک و کاری ہمیں بد کردائیں جرم بے انداز بے حد کردائیں مغفرت دارت امید و فتوزان کے خود فرمودہ اللہ تھکنا تو یا حمد و بحق محمد یا علی و بحق علین یا فاطر و بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم اللہ احسان بحق حسین علیہ السلام میرے مالک کریم دیکھیں دوستوں نے اس محفل میں اس مجلس میں جس طرح کی خدمت کی جس طرح کا حصہ اللہ میرے مالک کریم اس کو یہ طاقت عطا فرما کہ یہ آئندہ سال اس سے کتنے گناہ بڑھ کے خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں میرے مالک کریم کتنی بڑی خیرات ان مندوں کی کوشش کاوش اور محنت کے وجہ سے میرے مالک کریم ان کے اخلاص کے وجہ سے تُو نے عطا فرمائی میرے مالک کریم ان کو ذوق شوق وہ زیادہ سے زیادہ عطا فرما کہ یہ تیرے حبیب کی محفل نہیں محفلے سجایا کرے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقے محمد من وآلہ وصحابی اجمائن برحمت کا یار